بی اے بھائی بہنو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں وستویتی ان کا واسپک صورت کیا ہوتا ہے؟ اتھار صورت کیا ہے؟ بھگوان بودھ اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ کیونکہ سنسار کی سبھی وستویں ہیتو جن میں ہیں اس لئے مولتے ان میں کوئی بھید نہیں ہوتا جو بھید دکھائی دیتا ہے وہ کیول منسیوں کی بھرامت درستی کے قارنی ہے آکاس میں پور پسچیم کا کوئی بھید نہیں ہوتا پھر بھی لوگ پور پسچیم کا بھید نرمان کر یہ پورا ہوئے یہ پسچیمیں ایسا ہگرے کرتے ہیں گنیت کی سنکھیاں میں ایک سے انت تک کی سبھی سنکھیاں اپنے آپ میں پریپورن ہوتی ہیں اور ان میں پریباسہ کے کم ادھیک کا کوئی بھید نہیں ہوتا ہے پرنام کے کوئی کم بھید نہیں پھر بھی لوگ بس اپنے سویدہ کے لئے ان کے ساتھ کم ادھیک کا بھید جوڑ دیتے ہیں مولتے ہیں نہ جنب ہیں نہ مرتیو پھر بھی لوگ جنب مرتیو میں بھید کرتے ہیں من اس کے کرم میں اپنے آپ میں نہ کوئی پنے ہوتا ہے انہیں پاپ پھر بھی لوگ اس میں پاپ ان کا بھید دیکھتے ہیں یہ سب ان کی برانت درستی کے قارن ہوتا ہے وہ دن بھیدوں سے پرے رہتے ہیں اس سنسار کو آقاس میں گجرنے والے بادل کی سمان من عطوہ آبھاس کے سمان دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ من کا لگاؤ اور الگاؤ سبھی نرر تھک ہیں اس لئے وہ من کے سبھی بیاپاروں سے نردوند اور پرتھک رہتے ہیں من اس اپنے من کے بیاپار کے کارن سبھی وسطوں میں آشکت ہو جاتا ہے وہ سمپتی میں آشکت ہوتا ہے دھن میں آشکت ہوتا ہے کیرتی میں آشکت ہوتا ہے جیون میں اس کی گہن آشکتی ہوتی ہے بھاو اے بھاو پاپ پن ست 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 سبھی وسطوں کے پرتی آشکت ہو کر مایا جال میں پس کر ہوئے دکھ اور کلیسوں کو نرم نمنتری کرتا ہے ایک ادھار اللہ ایک منوس نے لمبی آتھرہ کرتے ہوئے ایک ستان پر ایک منوسک ایک ستان پر ایک بڑی ندی دیکھ کر اس پرکار سوچا کہ اس ندی کا اس اور کا کنارہ خطرناک ہے کین تو اس اور کا کنارہ سرکشت دکھائی دیتا ہے یہ سوچ کر اس ندی پار کرنے کے لئے بیڑا بنایا اور اس بیڑے کی سائتہ سے اس پاس سرکشت ادھر گیا وہاں پہنچ کر اس نے سوچا کہ اس بیڑے نے مجھے اس اور سرکشت پہنچا دیا اس بیڑے نے میری بڑی سائتہ کی ہے اس لئے اس بیڑے کو پھینک نہیں دینا چاہیے اس کو کندے پر اٹھا کر جہاں بھی جانا ہے لے چلنا چاہیے تو کیا یہ کہنا کہا جا سکے گا کہ اس بیڑے کی پرتی جو کرنا آفشک تھا وہے کیا کداپی نے اس نے ایک آفشک بوجھ اپنے کندوں پر لات لیا ایسے آدمی کو سمجھدار تو کداپی نہیں کہا جا سکتا ہے یہ دستان یہی سکا تھا کہ اچھی بسطو کی پرتی بھی آشک نہیں ہونا چاہیے اور جب بھی وہ انعافشک بوجھ ہو جائے اسسے پھینک دینا چاہیے اور بری بسطو کو تو تدکالی پھیک کر مکتی پا لینے چاہیے بسطویں نے ہوتی ہیں نے چاہتی ہیں نے اتکن ہوتی ہیں نے ہاتھی ہیں نے نست ہوتی ہیں اس لئے نہ انہیں پایا جاتا ہے نہ کھویا جاتا ہے وہ دکھ دیش کرتے ہیں کہ سب وہ وستویں ست است کی شرینی سے پرے ہوتی ہیں نہ جنم لیتی ہیں نہ مرتی ہیں سب وہ وستویں ہیتو کرتے ہیں کرتیوں کی ایک کڑی ماتر ہے وستو کے اپنے صحبہ کا کوئی واسطیق استیتو نہیں ہونے کے قارن وست نہیں ہے ساتھ ہی کیونکہ وہ ہیتو پرتیوں سے جڑی ہوئی ہے اس لیے اسے احسط بھی نہیں کھا جا سکتا وستو کا روپ دیکھ کر اس کے پرتی عاشقت ہو جانا مہو ہے یدی وستو کا روپ دیکھ کر بھی اس کے پرتی عاشقتی نے پیدا ہو تو انہیں بھرانت کلپنا ہوگی اور انہیں اندھ مہو پیدا ہوگی اس ستھ کو آدمی ساتھ کر اندھ مہو سے مکت ہو جانا ہی ساکشاتکار ہے اور اس کی دھن سمپتی ملک درشنہ ہے کی سمان ہے چیتر لکی دوریوں کے سمان دکھائی تو دیتی ہے پر ان کا کوئی اسٹی تو نہیں ہوتا یہ سب مریچکہ کی سمان ہے یہ وشواث کرنا کی ہے سنگ خیتی پرتیوں کے قارن مطمئن وستویں اندھ کال تک ویسی کی ویسی اسٹیت میں رہیں گی ساسوار درشتی کہلانے والے ایک متھا درشتی کون ہے ساتھ ہی یہ وشواث کرنا کیے سب پورن کے انسٹ ہوں گی اچھے دوادی یا انسٹیتو وادی ایک اور متھا درشتی کون ہے یہ نتتہ انتتہ ستھ ہی ستھ کے بھید وستوں کے واسطک روپوں پر لاغو نہیں ہوتے پیتہ منس کی مہچن درشتی کے قارن دکھائی دیتے ہیں سبھی وستوں کا مول روح مہچن تا کے قارن دکھائی دینے والے ہیں بھیدوں سے پرہ ہوتا ہے ہی تو پرتے جن ہونے کے سبھی وستویں انیت ہیں پرورتنسیل ہیں ست وستوں کے سمان بے انانت تا تا انیت نہیں ہوتی ستت پرورتنسیل ہونے کے قارن بے مارچکہ کے سمان ہیں ندی منس کو ندی کے روپ میں دکھائی دیتی کین تو پانی کو آگ کے روپ میں دیکھنے والے پرت کو ندی کے روپ میں دکھائی نہیں دیتی اس لئے ندی پرت کے لیے ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا اور منس کے لیے نہیں ہے ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا اس پرکار سبھی وستوں کے لیے ہے یہ نہیں کہا جا سکتا نہیں ہے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا یہ مارچکہ کے سمان ہیں لیکن مرک لوگ اس انسار کو ست سمجھ کر اس برانت دارنا کے انوروپ آچرن کرتے ہیں اور برانتی میں انسار کو ست سمجھ کر غلط آچرن کے دور اپنا دکھ کلیس بڑھاتے ہیں کہ سنسار کے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ اس مول اس بھول کا مول اس سنسار میں ہی ہے پر اگر یہ سنسار میں اجمعیا ہی ہے تو منس نے یہ پیدا کرنے کی سامرت اس میں کہاں سے آئی برانتی تو یہ ست عجیان میں ہونے کے قارن سنسار کو انوہو سدھ و سدھ سمجھنے والے عجیانی پروس کے شردے سے اتپن ہوتی ہے پرگیاوان منوسی ستھ کا ساکشات کھا کر مایا کو مایا کے روپ میں دیکھتا ہے ہتھے کبھی وہ بھول نہیں کرتا آپ کو منگل ہو آپ کو بڑا ہو میں ڈپٹر لال سے آپ کو دنگتا ہے پرگیاوان تو